ہیلو ایوریون ڈیر سٹوڈنٹ ہم آدھ پڑھائیں گے آپ کو کلاس ایٹ کا ایکسرسائز 2.6 کا کوئسن نمبر 1 کوئسن نمبر 2 کوئسن نمبر 3 اور کوئسن نمبر 4 پڑھائیں گے سب سے پہلے کوئسن نمبر 1 کے لئے ہمارے پاس لینئر ایکویشن جو ہے وہ ہے ایٹ ایکس مائنس 3 اپون 3 ایکس is equal to 2 اس کو سول کریں گے سب سے پہلے 2 کے اپون میں کچھ نہیں ہے 1 کریں گے اس کے بعد کروس ملٹیپلائی کریں گے 1 کی ملٹیپلائی ایٹ ایکس مائنس 3 کے ساتھ کریں گے 3 ایکس کی ملٹیپلائی 2 کے ساتھ کریں گے 1 کی ملٹیپلائی 1 کی ملٹیپلائی ایٹ ایکس مائنس 3 کے ساتھ کریں گے اور 3 ایکس کی ملٹیپلائی 2 کے ساتھ کریں گے 1 کی ملٹیپلائی سب سے پہلے ایٹ ایکس کے ساتھ کریں گے 1 کی ملٹیپلائی ایٹ ایکس کے ساتھ کرنے پر ہوگا 8x 1 کی ملٹیپلائی مائنس 3 کے ساتھ کریں گے تو ہوگا مائنس 3 is equal to 3x کی ملٹیپلائی 2 کے ساتھ کریں گے 3 2 جاست 6 اس کے بعد variable number کو left hand side کریں گے 8x کو same لکھیں گے یہاں ہمارے پاس 6x ہے اس کو left hand side کریں گے تو پلے 6 سے ہوگا minus 6x is equal to constant number کو right hand side کریں گے minus 3 سے ہو جائے گا plus 3 at 6x subtract کرنے پر ہمیں ملے گا 2x is equal to 3 یہاں ہم variable کو یہیں چھوڑ دیں گے is equal to 3 اگر ہمارا کوئی بھی number variable کے ساتھ ملٹیپلائی ہو تو وہ ہوگا convert upon میں تو ہماری x کی value ہوگی وہ ہوگی 3 upon 2 اس کے بعد dear students solve کریں گے question number 2 question number 2 کے لئے ہمارے پاس جو linear equation ہے وہ ہے 9x upon 7 minus 6x is equal to 15 تو یہ لکھ لیں گے question number 2 کے لئے question number 2 کے لئے ہمارے پاس ہے 9x upon 7 minus 6x is equal to 15 یہاں ہمارے پاس 9x کے upon میں 7 minus 6x ہے جبکہ 15 کا پہن میں کچھ نہیں ہے 1 کریں گے اس کے بعد 1 کی ملٹیپلائی کریں گے 9x کے ساتھ اور 15 کی ملٹیپلائی 7 minus 6 کے ساتھ کر دیں گے cross multiply کریں گے 1 کی ملٹیپلائی کریں گے 9x کے ساتھ اور 15 کی ملٹیپلائی کریں گے 7 minus 6x کا ساتھ کریں گے 9x کی 1 کے ساتھ کے ساتھ کریں گے 9 and 9 تو 9x رہے گا is equal to 15 کی 7 کا ساتھ ملٹیپلائی کریں گے سب سے پہلے 7 کے ساتھ کریں گے 15 کی اس کے بعد 15 کی 6x کے ساتھ کریں گے 15 کے ملٹیپلائی 7 کے ساتھ کریں گے 15 7 جا 105 مائنس 15 کے ملٹیپلائی 6x کے ساتھ کریں گے 15 6 جا 90 ساتھ میں x اس کے بعد ہم again variable number کو left hand side کریں گے 9x یہاں ہمارا minus 90x کے اس کو left hand side کریں گے minus ہو جائے گا plus 90x is equal to 105 90x میں 9x add کریں گے ہو جائے گا 99x is equal to 105 یہاں ہم variable کو یہی چھوٹ دیں گے 105 ہمارا number اگر variable کے ساتھ ہو جائے گا upon میں 99 cut کریں گے cut کرنے پر یہ ہم 3 سے cut کر سکتے ہیں 3 3 جا 9 3 3 جا 9 3 سے یہ cut کر سکتے ہیں 3 3 جا 9 1 بچے گا 3 5 جا 15 تو ہمارا ہو جائے گا 35 upon 33 یہ تھا ہمارا question number 2 اس کے بعد solve کریں گے question number 3 question number 3 کے لئے ہمارے پاس linear equation ہے z upon z plus 15 is equal to 4 upon 9 تو یہ question number 3 solve کریں گے z z upon 15 is equal to 4 upon 9 again cross multiply کریں گے 9 کی multiply z کے ساتھ کریں گے 9 اور z کی multiply کریں گے 4 کی multiply z plus 15 میں کر دیں گے 9 کی z سے کرنے پر ہو جائے گا 9 z 4 کی z سے کریں گے 4 z plus 4 کی multiply 15 کے ساتھ کریں گے 15 for just 60 اس کے بعد again variable number کو left hand side کریں گے یہاں ہمارے پاس left hand side 9 z ہے 4 z کو left hand side کریں گے تو ہو جائے گا minus 4 z is equal to 60 یہاں 9 z سے 4 z subtract کرنے پر ہمیں ملے گا 5 z is equal to 60 variable کو یہیں چھوڑ دیں گے variable ہمارے پاس z ہے z کو یہیں چھوڑ دیں گے 60 یہاں ہمارے پاس 5 multiply میں اگر کوئی بھی number multiply میں ہو تو وہ جائے گا divide میں تو 5 ہو جائے گا divide میں اس کو cut کریں گے یا 5 سے 60 میں divide کر دیں گے 5 5 5 5 5 5 یہاں 1 2 minus 6 سب سے پہلے یہ 15 15 y 15 y same لکھیں گے 12 y کو left hand side کریں گے plus ہوگا minus 12 y is equal to minus 4 same لکھیں گے یہاں ہمارے پاس plus 20 ہے اس کو right hand side کریں گے constant number کو تو یہ ہو جائے گا minus 20 اس کے بعد 15 y جو ہے وہ پلس ہے جبکہ 12 y minus 15 y سے 12 y سبٹیکٹ کرنے پر ملے گا 3 y is equal to minus 4 minus 20 جو ہو جائے گا minus 24 اس کے بعد یہاں ہم y کو چھوٹ دیں گے minus 24 variable کے ساتھ number multiply ہو تو convert ہو جائے گا divide میں تو 3 جائے گا divide میں 3 1 جا 3 3 add 24 یہاں جو y کی value آئے گی وہ ہو جائے گی ہمارے پاس minus add یہ تھا ہمارا last question اس کلاس کا thank you for watching